نکاح میں بس کچھ دیر ہی باقی تھی کہ دلہا کے اببہ نے یہ بول کر سب کو حیران کر دیا کہ نکاح سے پہلے ہمیں گاڑی چاہیے اور وہ بھی ہماری حصیت کے مطابق سب حیران تھے لڑکی کے والد میں پہلے ہی کرز لے کر بیٹی کو ضرورت کا سامان لے کر دیا تھا وہ اس فرمائش کو پوری کرنے کی نہ تو سکت رکھتے تھے نہ انہیں امید تھی کہ جن کو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا سونپنے جا رہے ہیں وہ اتنے کم صرف نکلیں گے پورا گھر ایک دم سکتے میں جا چکا تھا نہ جانے کیا سوچ کر لڑکی کے والد اٹھے اور انتظام کرنے کا بول کر گھر سے نکل گئے لڑکا اور اس کے والد بڑی خوشی اور رہونت سے سینہ تان کر بیٹھے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ کم از کم کرولا تو مل ہی جائے گی سب انتظار میں تھے کہ ایک گھنٹے کے بعد لڑکی کے والد ہال میں داخل ہوئے اور سب کو خوشخبری سنائی کہ گاڑی کا بندوبست ہو گیا ہے یہ سن کر دلہا اور والد خوشی سے بے حال ہو گئے اور انہوں نے کہا چلے پھر نکاح کی رسم ادا کر لیتے ہیں لیکن لڑکی کے والد نے کہا کہ پہلے گاڑی دیکھ لیں آپ کے شایان شان ہے لڑکا اور اس کے والد خوشی خوشی لڑکی کے والد کے ساتھ ہال سے باہر کی طرف چل دی باہر پہنچ کر ادھر دیکھا لیکن سوائے باراب کی گاڑیوں کے اور کون گاڑی انہیں نظر نہ آئی تو انہوں نے مزید آگے چلنے کا بول دیا اور خود بھی ان کے ساتھ چلنے لگے ہال سے تھوڑے فاصلے پر ایک گدھا گاڑی کے پاس پہنچے اور لڑکی کے والد اس گدھا گاڑی کے پاس روک گئی لڑکے کے والد نے حیرت بھری نظروں سے لڑکی کے والد کو دیکھا تو انہوں نے گدھا گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ رہی آپ کی گاڑی اور گدھا آپ کے پاس ہی کھانا ہے اور میرے خیال میں یہ گاڑی آپ کی حیثیت کے مطابق ہے اور پلیز جاتے ہوئے کھانا کھا کر جائیے گا آج میں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دیا ہے بیکاریوں کو بھی ملے گا اور نسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیئے موسیقا موسیقا موسیقی